اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَا وَهُوَا أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے ہدایت والوں سے وہی خوب آگا ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد و غمغسار چچا ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ چچاس کی زبان سے کسی بھی طرح ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرا لیا جائے تاکہ قیامت والے دن میں اللہ کے یہاں ان کی مغفرت کی سفارش کر سکوں لیکن وہاں پر جو دوسرے سردار بیٹھے ہوئے تھے قریش کے ان کی موجودگی کی وجہ سے ابو طالب قبول ایمان کی سعادت سے محروم رہے اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت بڑا صدمہ لگا اس واقعے پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنَحْبَ آپ جسے پسند کرتے ہو اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے آپ کا کام صرف ان تک دعوت و تبلغ کرنا ہے ان تک بات پہنچا دینا ہے ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں پتا چلتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو دوستی اچھے لوگوں سے رکھنی چاہیے حضرت ابو طالب کی ایمان میں رکاوٹ کون سی چیز بنی دوستی بنی نا ان کے جو دوست تھے رواسہ قرآش جو ان کے ساتھی تھے ان کے دوست تھے انہوں نے انہیں ایمان کی سعادت سے روکا ورنہ وہ قبول کرنے والے تھے ان لوگوں نے کہا کہ کیا ابو طالب اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دے گا اس طرح سے جو ہے ان کو بہکایا جس کی وجہ سے وہ ایمان قبول نہیں کر سکے تو انسان کو بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے دوستوں کو اختیار کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے جو انہیں برائی کی طرف آمادہ نہ کریں بلکہ اچھائی کی طرف آمادہ کریں دوسرا یہ کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے ہمارا کام صرف دعوت و تبلیغ کرنا ہے پہنچا دینا باقی ہدایت دینا اللہ رب العالمین کہ میں اللہ جسے چاہے اسے دیں ہم جسے چاہے اسے نہیں دے سکتے لہذا مجھے اور آپ کو صرف یہ ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لئے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے کرتے تھے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ایک سنت میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لئے یہ دعا کیے بغیر نہیں اٹھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ دعا ہے اس میں دس دعائیں ہیں یعنی دس چیزوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لئے دعا کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے کسی بھی مجلز میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایسا کم ہی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی مجلز سے اپنے صحابہ کے لئے یہ دعا کیے بغیر اٹھ جائے یعنی یہ دعا کیے بغیر اٹھیں ہو ایسا بہت کم ہوتا تھا وہ کونسی دعا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے یہ پوری دس چیزیں ہیں جس کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آج انشاءاللہ کچھ ہم لوگ آج کے درس میں دیکھیں گے باقی کے اگر کچھ بج گئی تو وہ اگلے درس میں دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اے اللہ ہمارے درمیان تو اپنا اتنا خوف باردے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان میں حائل ہو جائے یعنی میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں یعنی میں جب گناہ کرنے جا رہا ہوں تو اس درمیان میں تیرا اتنا خوف ڈال دے کہ جو ہمیں گناہ سے روک لے اور پھر آگے آپ فرماتے اے ہمارے رب ہمارے درمیان اپنی اطاعت و فرما برداری کا اتنا جذبہ پھیلا دے جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے اللہ وقت کتنی پیاری دعا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان میں تیرا اتنا خوف ڈال دے جو ہمیں اس سے روک سکے اور تیری اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہمارے اندر اتنا ڈال دے جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے پھر آگے تیسری دعا کرتے اور ہمیں اتنا یقین دے دے جس کے سہارے دنیا کی مسیبتیں ہیچ اور آسان ہو جائے اللہ وقت کتنی پیاری دعا ہیں یاد کیجئے آپ پڑھئے اس دعا کو تھوڑی سی بڑی ہے لیکن بہت ہی اچھی ہے یا آپ اردو میں اپنی زمان میں مانگ لیں ہاں اس کے الفاظوں کو اردو میں یاد کر کہ آپ اردو میں اللہ تعالی سے مانگیں اور ہمیں اتنا یقین دے جس کے سہارے دنیا کی مسیبتیں ہیچ اور آسان ہو جائے یہ تین دعائیں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نے دیکھی باقی کی دعائیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان دعائوں کو پڑھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیر دا فرمائے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں